اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ تعالی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اور میرے گھر کے حالت آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے بہت بری حالت ہی صبح بہت زیادہ گندہ ہو گیا تھا گھر پینٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے سٹیٹیزیں بہت سی نکل آتی ہیں جو کہ میں نے پھینک دی تھی اور آج میں نے ہیٹر بھی نکال لیا ہے کیونکہ پینٹ کے وجہ سے گھر بھی کافی ٹھنڈا ہو رہا تھا صبح سے کاموں میں لگی ہوئی تھی تو پھر اکم سے سب کو ہی نکلا گئی تو میں نے پھر مٹر اور گوشت کا سالن چڑھا دیا ہے گوشت کیونکہ جلدی بن جاتا ہے تو پھر میں نے اس لیے یہی منہ چڑھا دی گوشت کل چکا ہے بنائی اس کے ہو رہی ہے مٹر ڈال کے اس کے بعد اس پر تھوڑا سا شوربہ بنا کر بس پھر کھانا کھا لیں گے اس کے بعد مجھے باہر جانا ہے مجھے کچھ چیزیں اچھلی باہر کرنی ہے اپنے روم کے لیے کالین مجھے لینا ہے کیونکہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ نیچے ہی بیٹھ کے زیادہ تر کام ہوتا ہے اس طرح کا کپڑوں والا تو اس کے لیے پھر مجھے کالین لینا تھا کمرے کو سیٹ کرنے کے لیے تو خیر ابھی تو کھانا مانا کھائیں گے اس کے بعد پھر باہر نکلیں گے مجھے کھانا مجھے کھانا جی تو ابھی میں نکلی ہوں مجھے لینا تھا ایک رگ لینا تھا بڑا سا اپنے کمرے کے لیے کپڑوں والے کمرے کے لیے تو ابھی میں وہ لینے نکلی ہوں ایک جرکہ دیکھا ہے لیکن پسند نہیں آیا ابھی ایٹی ایم پہ میں نے اپنے کیش نکلوا لیا نکلوا رہے ہیں تو ابھی میں ایک اور جگہ جا رہی ہوں وہاں پہ دیکھتے ہیں اللہ کرے مجھے کوئی اچھا سمجھے پڑے تھے بہت اچھے پڑے تھے لیکن چھوٹے تھے میرا کمرہ کمرہ تھوڑا سا بڑا ہے تو اس کے لیے پھر مجھے اچھا سکا لی چاہیے تھا تو ابھی پھر میں جاتی ہوں اور پھر دیکھتے ہیں مجھے پھر میں جاتی ہوں اور پھر میں جاتی ہوں مجھے پھر میں جاتی ہوں اور میں شاپ پہ پہنچ چکی ہوں مجھے اکھیے والا کالین مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن یہ سائز میں کافی بڑا تھا میرے کمرے کے حساب سے لیکن مجھے بہت زیادہ وہ پسند تھا وہ مصر کا تھا اور سکسٹی فائب تھا ہاؤزن کا تھا تھوڑا سا کاسٹری بھی تھا لیکن میں تھوڑا کم رینج میں لینا چاہ رہی تھی کیونکہ کپروں والا کمرہ ہے تو اس طرح تھوڑا سا رفشوز بھی ہوتا ہے وہ لاؤنج کے لیے بہت اچھا رہتا ہے لیکن میرا لاؤنج بہت چھوٹا ہے تو میں نے پھر وہ نہیں لیا تو یہ بہلے جو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میں نے لیا ہے اس میں سے ایک اچھا میں بتاؤں گے میں نے کون سے لیا ہے ابھی نہیں بتاتی تو اس میں ابھی میں پھر گھر آ چکی ہوں اور منال کو تھوڑا سا میرے پاس ٹائم تھا کیونکہ آج ہم نے جانا ہے ڈینر پر امی کی عمرے کے آنے کی وجہ سے ایک ہماری فیملی فرینڈ سے انہوں نے کھانا دیا ہوا تھا تو ابھی منال کو پھر پڑھا رہی تھی اس کے بعد پھر تیار ہو کے نکلے ہیں تقریباً یہ ٹائم ہو رہا ہے ساتھ ساڑھ سات بجے کے ٹائم ہو رہا ہے کافی رات ہو جاتی ہے جیسے کہ سات آٹھ بجے ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیارہ پوارہ کوئی پچ گئے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں ادھر ہی تھوڑی سی دور ہے وہ جگہ لال حویلی لوگوں نے سنا ہوگا جو ملتان میں رہتے ہیں تو امی لوگوں کی فیملی بھی آ رہی ہے اور جو ہماری فیملی فرینڈز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں تو انہوں نے پھر امی کو عمرے کے آنے کی خوشی میں کھانا دیا ہوا تھا اور تھوڑا سا دور اس لیے ہم انہوں نے دیا کہ تھوڑا سا دور لانگ ٹائب تھوڑی سی ہو جاتی ہے تو اچھا لگتا ہے کہ ہاں پتہ چلتا کہیں گئے ہیں کھانا گئے ہیں تو کھانا وہاں کا اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن آج بہت اچھا تھا سپیشل ڈینر تھا اور ان کے جانے والے ہیں جن کا یہ لال حویلی ہے تو بہت اچھا آج کھانا بہت زیادہ اچھا تھا تو ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں بہت کھلی جگہ ہے میں ایک بر پہلی بھی یہاں پر آئی تھی میں نے شاید ویڈیو بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے اس کا لیکن زیادہ لوگ ہوں تو آنے کا اور ہی مزا آتا ہے اور ایک اور ہی مطلب مل چل کے ہم لوگ کیوں کہ کھلی رہے ہیں ہمیں اس چیز کا انداز ہے ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے موسیقی موسیقی اور ہم لوگ منیو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا کیا آرڈ کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ بھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اور ہم بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں بہت ساری ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا کیا ہونا چاہیے بہت ساری ڈیشیز جو ہیں آرڈر کرا لین تھی انہوں نے بہت زیادہ کھانا بلکہ فیملی کے حساب سے کافی زیادہ کھانا منگا لیا تھا تو کیونکہ تین ہی فیملیز تھی تو اس حساب سے کافی سارا کھانا منگا لیا تھا موسیقی 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 تو سارے بچے جھولا جھول رہے ہیں اور باقی کچھ لوگ واک پہ نکل گئے ہیں کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہیں تو ہم پہلے ادھر ٹینٹ میں باہر بہت زیادہ ٹھینٹ تھی بہت زیادہ ٹھینٹ تھی ہم نے سوچا ادھر بیٹھ جاتے ہیں اور ادھر بیٹھ کے خیر ہم نے سوپ تو پی لیا لیکن اچھا نہیں مزہ نہیں آرہا تھا ٹینٹ میں بیٹھ کیا جی پند پند سا لگ رہا تھا سارا کچھ تو وہ سوپ لے کر ہم لوگ پھر باہر نکل آئے تھے باہر ہم نے ان کو کہا کہ ہمارے لیے کچھ لگویوں کو انتظام کریں تھوڑا آقوا کا انتظام کریں کیونکہ اندر بیٹھ کے بلکل بھی مزہ نہیں آرہا تھا پھر ہم لوگ سارے باہر ہی بیٹھے تھے موسیقی موسیقی اور جی کھانا لگ رہا ہے بہت سارے ڈشیز تھی افغانی رائس افغانی چکن تھا اور قابلی بلاو تھا مٹن کڑاہی تھی بار بی کیو میں بہت سارے چیزیں تھی پیزہ کباب سیکھ کباب بشمی کباب سارے اور چکن میتھی تھا اور رشن سیلیڈ تھا بہت ساری چیزیں تھی اور بہت 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 مسے کا کھانا تھا سارے اپنی اپنی فوٹوگرافک کر رہے ہیں شازی اپنی ویڈیو بنانے میں لگی ہے اور میں اپنی ویڈیو بنانے میں لگی ہوں تو بہت زبدست کھانا تھا تو بس ہم سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں آمد ٹھ گو ٹھ 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 اب کافی اندھیر ہے اس لئے کچھ سمجھ نہیں آرہی ہوں گے بس ہم لوگ یہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں آگ جل رہی ہے بہت مزا رہے ہیں اور کافی کافی تھنڈ ہو رہی تھی ایسے تو بلکل بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا کیونکہ کھلا ایریا ہے نا اور کافی کھلا اس کا جو جو براؤنڈ ہے وہ کافی کھلا ہے بہت بڑا گراؤنڈ ہے تو وہ اگنم سے تھنڈ ہو جاتی ہے بلکہ مجھے تو نیچے مجھے تو لگ رہا تھا کہ نیچے کسی نے پانی ڈالا ہوا تھا اتنی عوض پڑے ہوئے تھے ملتان میں بھی کافی اپ ٹھنڈ ہو گئے موسم بہت زیادہ چینڈ ہو گیا ہے اور اشال کو تو اس کی ممہ نے اشال اشال نے اپنی ممہ کو بہت تنگ کیا کیونکہ یہ بار بار ایسے ہو رہی تھی کہ جیسے گھر نہ جائے نا تو ڈر بھی لگ رہا تھا اور اس کی بابا اس کو پکڑ کر بیٹھے ہیں مضبوطی سے کہ وہ کہیں گر نہ جائے چھوٹے بچے بہت ایسی جگہ پر ڈر بھی لگتا نا کیونکہ نیچے آگ چلتی تھی اور بس ہیدھر سب لوگ کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں اور کھانا جو کھانا بہت زیادہ مزے کا تھا اور تقریباً پورا ہو گیا تھا ابھی تھوڑا بہت جو رکھا تھا پھر وہ پیک کرا لیا گیا تھا اور جی بس کھانا وغیرہ کھا کے تقریباً گیرہ بچے تک ہم فری ہوئے تھے اور اب ہم لوگ واپس گھر جا رہے ہیں بہت زیادہ آج تھکن ہو گئی ہے کیونکہ صبح سے ہی کاموں میں لگی ہوئی تھی تو یہی تک تھا میرا آج کا ولوگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ ولوگ میں ملاقات ہوگی کل ہی تو اللہ حافظ بائے بائے